لہباد سے آیا ہوں میرا نام راجی و دکشت ہے اور پچھلے کچھ ورشوں سے میں بھارتی یا سنسکرتی اور اس راشتر کو بچانے کے ایک آندولن میں لگا ہوا ہوں اس آندولن کا نام ہے آزادی بچاؤ آندولن یہ آندولن سن 1992 سے چل رہا ہے اور جب سے یہ چل رہا ہے تب سے میں اس میں لگا ہوا ہوں پیشے سے میں الیکٹرونکس اور ٹیلی کمیونکیشن کا انجینئر رہا اور ایک ریسرچ پروزیکٹ میں میں نے کام کیا لیکن سن 1992 میں اپنا سارا کام چھوڑ کر اپنے کیریئر کو چھوڑ کر اپنے سارے دھندے کو چھوڑ کر راشتر کو بچانے کے لیے سنسکرٹی کو بچانے کے ایک آندولن میں میں لگ گیا باپو کی کرپا ہوئی انہوں نے میرے ویاکھیان کی کچھ کیسٹ سنی اور انہوں نے جب میرے ویاکھیان کی کیسٹ سنی تو انہوں نے مجھے سندیش بھیجوایا باپو شری کا جو دلی کا آشرم ہے وہاں کے سادھک بھائی بہنوں نے مجھے فون پر سندیشہ کہا کہ باپو کا ستسنگ کا کارکرم ہے اور اس میں آپ کو جرور جانا ہے ویسے آج مجھے جلگاؤں جانا تھا لیکن باپو شری کے کل کے آدیش پر میں نے میرے جلگاؤں کا کارکرم رد کیا اور آپ کے بیچ آیا میں آپ سے دو تین باتیں کہوں گا کہ اس دیش کی اس سمیں کی حالت کیا ہے کل میں نے پہلی بار پوچھ باپو کے درشن کیے اس کے پہلے میں نے ان کے کیسٹ سنے تھے ان کے بارے میں سنا تھا لیکن درشن کا لاب کل ملا اور کل لگ بھگ چالیس منٹ میں ان کے ساتھ رہا تو چالیس منٹ مجھے باپو کا جو ساندھ ملا اس میں انہوں نے جو کہا ویسی ہی بات میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں سارے دیش میں شاید اپنی بھاشا میں باپو نے مجھ کو کہا اور کل باپو کا جو کارکرم تھا بونٹا میں وہاں بھی انہوں نے کہا کہ یہ پچاس سال کی آزادی آئی ہے یا سارے دیش کی بربادی ہوئی ہے تو میں یہی سے میری بات شروع کر رہا ہوں جو کل باپو نے کہی مجھ سے کہ سچ میں پچاس سال کی آزادی آئی ہے یا ہماری بربادی جادہ ہوئی ہے پچھلے پچاس سال میں جو آزادی ہم کو ملی ہے اس آزادی کا مطلب کیا ہے ایک طرف تو سرکار کہتی ہے اور دیش کے سارے واحول میں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھارت کی آزادی کے پچاس سال پورے ہو گئے اور دوسری طرف سارا دیش جس طرح سے چل رہا ہے جو حالات ہیں پورے دیش کے وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو پچاس سال کی آزادی ہے یہ تو بھارت کے پچھلے پانچ سو سال کی گلامی سے بھی جادہ بری ہے اور میں میں بھی یہی بات کہہ رہا ہوں جو باپو کہہ رہے ہیں کہ آزادی کے پچاس سال پورے ہوئے ہیں یا گلامی کے پانچ سو سال پورے ہوئے اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ گلامی کے پانچ سو سال پورے ہوئے ہیں تو کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ راجب بھائی آپ ایسا کیوں بولتے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ گمبیر کارن ہیں اور اس کے پیچھے کچھ فوس سچائیاں ہیں یہ پانچ سو سال کی گلامی کی بات کیا ہے آج سے لگ بھگ پانچ سو سال پہلے ایک پردیشی آیا تھا ہمارے دیش میں اس کا نام تھا واسکوڈگاما 20 مئی 1498 کو واسکوڈگاما بھارت میں آیا اور واسکوڈگاما جو بھارت میں آیا وہاں سے بھارت کے گلامی کی ایک نیو پڑی پرتگالیوں نے ہمارے دیش کو گلام بنایا واسکوڈگاما پرتگال سے آیا تھا اور اس دیش میں اتحاس میں جو غلط کافی ہم پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں تو ہم کو اتحاس میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ واسکوڈگاما بھارت کی خوج کرنے کے لیے آیا تھا یہ بات سچ نہیں ہے واسکوڈگاما اس دیش کو ایسائی بنانے کے لیے آیا تھا اور واسکوڈگاما کو ایسائی ید کا پرچار کرنے کے لیے ہندوستان میں بھیجا گیا تھا اور وہ کونسی ایسی بات ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے سن 1492 کا ایک دستاویج میرے پاس ہے ایک داکومنٹ میرے پاس ہے سن 1492 کا اور وہ جو سن 1492 کا دستاویج ہے وہ پرتگال کا ایک ڈاکومنٹ ہے پورچوگیز بھاشا میں لکھا ہوا ہے وہ 1492 کا جو دستاویج ہے وہ کہتا کیا ہے 1492 کے دستاویج میں دو باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اس جمانے میں جو ایسائیت کا دھرمگرو ہوتا تھا جو پوپ ہوتا تھا اس نے ایک آدیش جاری کیا ساری دنیا میں اور وہ آدیش کیا جاری کیا 1492 میں ایسائیت کے دھرمگرو پوپ دوارا جو آدیش جاری کیا وہ پورچوگیز بھاشا میں لکھا ہوا ہے اس آدیش میں اس نے یہ کہا کہ 1492 کے بعد ساری دنیا کو دو حصوں میں بانٹ دیا جائے دنیا کا ایک حصہ ہوگا پوروی حصہ اور دنیا کا دوسرا حصہ ہوگا پشمی حصہ تو دنیا کے پوروی حصے کو ایسائی بنانے کا کام اور دنیا کے پوروی حصے کو لوٹنے کا کام پرتگالی لوگ کریں گے اور دنیا کے پشمی حصے کو ایسائی بنانے کا کام اور لوٹنے کا کام اسپین کے لوگ کریں گے اس جمانے میں یورپ میں دو ہی دیشوں کی بڑی شکتی ہوتی تھی یا تو اسپین ایک شکتشالی دیش تھا یا پھر پرتگال ایک دوسرا سکتشالی دیش تھا تو پوپ نے یہ جو آدیش جاری کیا اس آدیش کے بعد پرتگالی لوگ دنیا کے پوروی حصے کو عیسائی بنانے کے لیے اور لوٹنے کے لیے نکلے اور انہی لوگوں نے واسکو ڈگاما کے مادھیم سے ہندوستان میں عیسائیت کا پرچار اور ہندوستان کو لوٹنے کا کام شروع کیا تو اس آدیش کے بعد پوپ کے آدیش کے بعد واسکو ڈگاما بھارت میں آیا ہم کو لوٹنے کے لیے اور عیسائی بنانے کے لیے اور کولمبس امریکہ گیا امریکہ کو عیسائی بنانے کے لیے اور لوٹنے کے لیے امریکہ کی جو مول پرجا تھی اس مول پرجا کا نام تھا ریڈ انڈین اس مول پرجا کو مار پیٹ کر عیسائی بنانے کا کام کولمبس نے شروع کیا اور اسپین کے لوگوں نے دھیرے دھیرے کر کے امریکہ کے کافی ریڈ انڈین کو عیسائی بنا دیا اور جو بچ گئے ریڈ انڈین ان کو انہوں نے گلام بنا لیا ایسا ہی کام واسکوڈگاما نے ہمارے دیش میں شروع کروایا تو میں جو کہتا ہوں وہ یہ کہ پانچ سو سال پہلے ایک گلامی کی شروعات اس دیش میں ہوئی اور وہ گلامی کی نیو ڈالی واسکوڈگاما نے پوروی بھارت میں معنی پوروی دنیا کے حصے میں بھارت جس کا ایک انگ ہے اور پشمی حصے میں کولمبس میں اور وہ گلامی چلتی رہی پورتگالیوں نے اس دیش میں گوہ نام کے راجی پر قریب ساڑھے چار سو سال تک ساشن کیا گوہ جو ہمارے دیش کا حصہ ہے وہ گوہ پورتگالیوں کے قبجے میں رہا اور جہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں دمن اور دویب یہ بھی پورتگالیوں کے قبجے میں رہا پندرہ سو دس سے لے کر انیس سو اکسٹھ تک لگ بگ چار سو اکیاون سال یہ پورا کا پورا علاقہ پورتگالیوں کا گلام رہا باقی کا ہندوستان انیس سو سنتالیس میں آزاد ہو گیا تھا لیکن گوہ انیس سو اکسٹھ میں آزاد ہو پایا پورتگالیوں کی گلامی سے دمن اور دویب کی بھی یہی حالت ہوئی تو ہمارے اوپر ایک گلامی لدھی واسکوڈگامہ کے آنے سے اور وہ گلامی لگ بگ ساڑھے چار سو سال چلی اور وہ جو ساڑھے چار سو سال کی گلامی تھی اس میں دیش کا ہر طرف سے پتن ہوا پورتگالیوں نے ہماری آرثک سمپتی کو لوٹا اس کے بعد اس دیش میں فرانسیسی گھس گئے انہوں نے اس دیش کو لوٹا پھر اس کے بعد اس دیش میں ڈچ لوگ گھس گئے انہوں نے اس دیش کو لوٹا اس کے بعد اس دیش میں امریکن اور امریکنوں کی مدد سے انہوں نے ہمارے دیش کو لوٹنے کی کوشش کی اور اس طرح سے لگوک 1498 سے لوٹ کی ایک نئی شروعات اس دیش میں شروع ہو گئی 1498 کے پہلے بھی یہ دیش لوٹا اور مغل آکرمن کاریوں کے دوارہ لوٹا گیا دسوی گیاروی شتابدی کے دور میں محمود گجنوی جیسے لوگ آئے اس کے پہلے محمد گوری جیسے لوگ آئے اور وہ لوگ بھی اس دیش کو لوٹتے رہے اور یہاں کی سمپتی لے جاتے رہے تو لگ بگ دسوی گیاروی شتابدی سے اس دیش کی لوٹ کے اتحاس کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے ایک طرف لوٹ ہے اور دوسری طرف بھارتی یا سنسکرتی کے بناش کی بات ہے تو یہ جو پچھلے ایک ہزار سال سے لوٹ چل رہی ہے وہ 1492 کے پہلے ایک طرح کے لوگوں دوارہ چلائی گئی اور 1492 کے بعد یورپ کے لوگوں دوارہ چلائی گئی 1492 کے پہلے جو نون کرشین جنتا تھی جو مسلم لوگ تھے انہوں نے ہم کو لوٹا اور برباد کیا اور 1492 کے بعد یہ کرشین لوگ گھس گئے انہوں نے ہم کو لوٹا اور برباد کیا سب سے زیادہ بربادی ہندوستان میں آئی پرتگالیوں کے کارن اور انگریجوں کے کارن اور انگریجوں نے جو اس دیش کو لوٹنے کی ایک ویوستہ شروع کی دربھاگی سے وہ ویوستہ آزادی کے پچاس سال کے بعد بھی چل رہی ہے اور میں جب یہ کہتا ہوں کہ آزادی کے پچاس سال یا گلامی کے پانسو سال تو اس میں وہی مکھے بات ہے انگریجوں نے انگریجوں کے پہلے فرانسیسیوں نے فرانسیسیوں کے پہلے ڈچ نے اور ڈچ لوگوں کے پہلے پرتگالیوں نے بھارت میں لوٹ کی جو ویوستہ قائم کی تھی وہی لوٹ نمشکار دوستو اگر آپ کو بھی ان ویڈیوز سے فائدہ ہو رہا ہے تو کمنٹ سیکشن میں جائے ہند یا وندے ماترم لکھنا نہ بھولیں راجیف دکشید جی کی ویڈیوز کو اپنے دوستو اپنے پریوار والوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ یہ گیان وہ بھی لے سکیں دھنیواد دوستو جائے ہند